بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا شبلی نووانی کے بارے میں سب سے پہلے ہم تارک پڑھیں گے کہ مولانا شبلی نووانی کون تھے یہ نہ صرف ایک شائر بلکہ نصر نگار تھے لیکن ان کی شہرت کا دارومدار جو ہے وہ نصر نگاروں میں ہوتا ہے ان کے موضوعات کی بات کی جائے موضوعات سے مراد یہ کہ کن کن موضوع پر کن کن ٹاپکس پر انہوں نے بات کی ہے تو موضوعات میں آ جاتا ہے تحقیق تنقید تاریخ سوانے تذکرہ موشت تصوپ سیاست یا نہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا انہوں نے ہر موضوع پر کلم اٹھایا اب اس میں جو مشکل ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تنقید تنقید سے مراد ہے یعنی اچھے اور برے میں فرق کرنا یعنی ہم جو ہے کھرے اور کھوٹے میں فرق کرتے ہیں وہ تنقید کلاتی ہے کوئی ایسی تحریک جو ہمیں کوئی گیون ہوتی ہے اس کو ہم پڑھ کے بتاتے ہیں کہ اس میں اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا ہیں وہ تنقید کلاتی ہے یعنی انہوں نے دوسرے موضوعات پر تنقید بھی کیوئی ہے سوانے یعنی کسی کے زندگی کے حالات بیان کرنا سوانے کہناتا ہے سیرت کردار پر بات کرنا تذکرہ تذکرہ تذکر یعنی ذکر کرنا یعنی شائروں پر اس طرح ہم سرسری سے ذکر کرتے ہیں وہ تو انہوں نے جو کتاب ایک لکھی ہے اس میں تذکرہ کیا ہوئے شائروں کا عدم معاشرت عقائد تصوق تصوق یعنی دین سے متعلق بات کرنا یہ اب اگر ہم ان کے سلوب بیان کی بات کریں تو سلوب بیان سے مراد ہے سٹائل آف رائٹنگ یعنی ان کے لکھنے کا انداز کس طرح اب جس طرح میں بول ہوں میرا بولنے کا انداز آپ لوگوں سے مختلف ہوگا جب آپ لوگ لکھتے ہیں تو ہر بچے کی تحریر دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں سلوب بیان کوئی مشکل الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کوئی سادہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو اسی کو ہم کہتے ہیں سٹائل آف رائٹنگ تو اگر ان کی بات کی جائے تو ان کا سلوب بیان بہت ہی سادہ ہے اقتصار یعنی یہ مختصر لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کہہ دیتے ہیں یعنی گہرائی ہے ان کی باتوں میں اب یہاں پہ جیسا کہ انہوں نے لکھا رہا ہے جوش بیان اجازو اقتصار یعنی مختصر بات کرنا روانی ہے موقع کانا انداز ہے غنانیت ہے موقع کانا انداز یعنی جو ایک ریسرچ کرتا ہے کہ اس کا انداز کس طرح ہوتا ہے وہ بیسر انگا انداز ہے غنانیت یعنی ایسا انداز جو روانی سے یعنی کاری جو ہے کاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو جس طرح اگر میں کوئی تحریر پڑھ رہی ہوں تو وہ ایک روانگی سے پڑھتی چلی جاتی ہوں مجھے کوئی مشکل الفاظ اس میں نہیں آتے یعنی ایک تسلسل اس میں جاری رہتا ہے پھر نیکس ہم ان کی تصانیف کی بات رہے ہیں تو ان کی تصانیف میں شیر الاجم ان کی پانچ جلدیں شائع ہو چکی ہیں اسی طرح الفاروق المامون سرت النبی اور مزید دیکھیں تو سوانے مولانا روم سفر نامہ روم و مصر و شام الغزالی یہ ساری ان کی تصانیف میں شامل ہیں مولانا شبلی نمانی کی صدی کی بات کی جائے تو یہ انیس سنی صدی کے شائع ہیں کیونکہ ان کی تاریخ پیدایش اٹھار سو ستاون ہے تاریخ وفات انیس سو چودہ ہے یہ جو چپٹر جس کی ابھی ہم ریڈنگ کریں گے ہجرت نبی یہ کہاں سے مخموض ہے یعنی کہاں سے لیا گیا ہے یہ سیرت النبی سے اس کا کچھ حصہ ہمارے اس فلیبس میں شامل ہے تو سب سے پہلے ہم ہجرت نبی کے مطلق دیکھتے ہیں ہجرت نبی کیا ہے جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہجرت نبی یعنی ہجرت کے واقعات اس میں بیان کے گئے ہیں اس پورے جو جو بھی آپ کے حصہ شامل ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے سچ کے لیے یا ہمارے معاشر میں اگر دیکھا جائے تو کیسے سچ کے لیے ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ ہجرت کے واقعات یعنی رسول پانک نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی یعنی اسلام کی تبلیغ جب وہ لوگ کر رہے تھے تو ان کی راہ میں کفار نے قریش والوں نے کس طرح سے مشکلات ان کے راستے میں دی تھی کس طرح ہم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ یہاں پہ بتایا گیا ہے تو اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی یعنی دعوت حق یعنی اسلام کی دعوت یعنی مسلمان دے رہے تھے رسول پاک دے رہے تھے تو ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں تھیں یعنی کیا عورتہ نیکی اور بدی میں حق اور باطن کی کشم کش چل رہی تھی کیونکہ کفار چاہتے نہیں تھے کہ اسلام پھیلیں تلوار کی جھنکاریں یعنی تلوار کی آوازیں سنائی دے رہی تھی حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارو نمان مدینہ کی طرف رکھ کرنے کا حکم دیا حافظ عالم یعنی دنیا کی حفاظت کرنے والے کون ہے صرف اور صرف اللہ تعالی دارو نمان امن کا گھر تو یہاں پہ ابھی فیل حال یہ بات ہو رہی ہے کہ رسول پاک نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ حجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا رسول پاک نے لیکن خود انہوں نے کیا کیا تھا یہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالی کے حکم کا منتظر ہوں تو حافظ عالم نے یعنی مراد یہاں پہ جو مراد لیا گیا ہے رسول پاک نے رسول پاک نے مسلمانوں کو کیا کیا ہے مکہ سے مدینہ حجرت کرنے کا حکم دے دیا لیکن خود انہوں نے کہا تھا کہ میں تب تک یہاں سے حجرت نہیں کروں گا جب تک اللہ تعالی کا حکم نہیں آ جاتا لیکن خود وجود اقدس جو ان ستمگاروں کا حقیقی حدب تھا اپنے لئے حکم خدا کا منتظر تھا یعنی یہاں پہ وہ جو خود ان کا پقیزہ وجود یعنی حضرت محمد تھے ستمگار یعنی ظالموں سے ان کا یہی تھا ان کا نشانہ ہی بہت ہے کہ رسول پاک کو قتل کرنا چاہتے تھے تو اس لئے انہوں نے کہا کہ نہیں جب تک میں حق کے لئے لڑوں گا میں اسلام کی تبلیغ کرتا رہوں گا اور میں کسی سے ڈڑتا نہیں ہوں اس لئے انہوں نے کہا کہ مجھے جب تک اللہ تعالی حکم نہیں دیں گے میں مدینہ روانہ نہیں ہوں گا نبوت تھا تیرمہ سال شروع ہو اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تو وہی علاہی کے مطابقہ حضرت نے بھی مدینے کا عظم فرمایا یعنی ارادہ فرمایا قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں وہاں اسلام پھیلتا جا رہا ہے چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی اب کیونکہ مسلمان تو وہاں سے ہجرت کر کے جا چکے تھے لیکن اب انہوں نے قریش والوں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ مسلمان یہاں سے کیوں چلے گئے اور وہاں پہ جو ہے اب اسلام کی جو دعوت وہ لوگ دے رہے ہیں اور اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے تو اب انہوں نے یہ کیا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے تو ہر ایک نے اپنی رائے دیش کی یعنی مشورے دیئے ایک نے کہا محمد کے ہاتھ قومے زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے یعنی وطن سے نکال دو ابو جہل نے کہا یعنی ابو جہل جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا ان کا کیا کہنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور آلی حاشم کے اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ جو مشورہ تھا وہ کہہ تھا کہ اگر کوئی ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا تو اس کو تو سزا ملے گی لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ ہر قبائل میں سے جو ایک بڑا سردار ہے وہ اس میں شامل ہو تاکہ جب ان کا قتل کر دیا جائے گا تو کسی پہ بھی سزا نہیں کسی کو دی جائے گی بلکہ ان کا جو خون ہے وہ اسی طرح بڑھ جائے گا تمام قبائل میں اس اکیل رائے پر اتفاق ہوئے یعنی جو آخری اس کی رائے تھے اس پر سب نے اتفاق کیا یعنی سب راضی ہو گئے اور جھٹ پٹے سے آنکہ رسول کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا آستانہ مبارک یعنی گھر مبارک اور محاصرہ کر لینا گہراؤ کر لینا یعنی ان کا گہراؤ کر لینا تاکہ جیسی رسول پانک باہر نکلیں تو ہم ان کا قتل کر دیں اہلِ عرب زنانہ مکان کے اندر گستنا مایوب سمجھ دیتے ہیں مایوب یعنی برا سمجھنا اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ آن حضرت نکلے تو یہ فرض ادا ہو رسول پانک سے قریش کو اس درجہ اداوت تھی یہ دعوت تھی دشمنی تھی یعنی رسول پانک سے کفار والوں کو بہت زیادہ دشمنی تھی لیکن وہ کیا کرتے تھے رسول پانک کی صداقت پر امانت پر اتنا ان کو یقین تھا کہ اپنی امانتیں جو ہیں وہ رسول پانک کے پاس رکھواتے تھے اور آپ کی دیانت پر اعتماد تھا جس شخص کو کچھ مال یا اسواب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ ہی کے پاس لاکر رکھتا تھا اس وقت بھی آپ کے پاس بہت امانتیں جمع تھی آپ کو قریش کے ارادے کی پہلے سے قبر ہو چکی تھی اس بنا پر جناب امیر حضرت علی کو بلا کا فرمایا مجھ کو ہجرک کا حکم ہو چکا ہے میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑ کر سو رہو سب کو سب کی امانتیں جا کر واپس دیانا یعنی یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اب ان کے پاس تو جائز وقت قریش کے جو لوگ تھے وہ رسول پاک کے پاس امانتیں رکھواتے تھے تو رسول پاک نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بھی حجرت کا حکم ہو چکے اب میں کیا کروں تو انہوں نے جناب امیر یہاں پہ جناب امیر سے مراد حضرت علی ہیں یعنی اب حضرت علی کو انہوں نے بلایا اور وہ کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ چلا جاؤں گا اور تم یہ ساری امانتیں ان کو قریش کو واپس کر کے صبح آ جانا یہ ساکھ خطرے کا موقع تھا جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسول پاک کا بسترے قتل گاہ کی زمین ہے لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا یعنی یہاں پہ حضرت علی کو بھی ان کی یہ ساری سازشوں کا پتہ چل چکا تھا کہ قریش اب کیا چاہتے ہیں لیکن وہ بلکل بھی نہ گھبرائے بلکہ انہوں نے یہ شرف سمجھا کہ مجھے رسول پاک کے بستر پر سونے کا مطلب سونے کی مجھے شرف نصیب ہو رہا ہے تو وہ خوشی کی بات سمجھتے کہ اچھا ہے کہ میں ان کی جگہ پر سونگا یا ان کے بستر پر سونگا کفار نے جب آنکھ کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا اب یہ اللہ تعالیٰ کے دکھائے میں قدرت کہ اب دیکھو کفار تو رسول پاک کے گھر کا محاصرہ یعنی گھراؤ کرن لیا تھا لیکن رات بہت زیادہ ہو چکی تھی لیکن باہر جو ہے بے خبر سے مراد ہے یعنی کفار کو اللہ تعالیٰ نے نیند ان پہ تاری کر دی وہ سو گئے اور اس طرح رسول پاک جو ہے آسانی سے وہاں سے نکل گئے آن حضرت ان کو سوتا چھوڑ آئے کعبے کو دیکھو اور فرمایا مکہ تو مجھ کو دنیا سے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے اب رسول پاک کیا کہہ رہے ہیں وہ کعبے سے کیونکہ وہاں سے ہجرت کر رہے تھے اس لئے رسول پاک مکہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ مجھے تو بہت زیادہ عزیز ہے مجھے تس سے بہت محبت ہے لیکن تیرے فرزند حضرت کر رہا ہوں آگے پھر ہم اس کا دیکھتے ہیں یہاں تک امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس کے علاوہ ہم اب نیکس پر تین اس کو ذرا دیکھیں کہ آپ کو یہاں تو کوئی مشکل تو نہیں ہے